بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس دیر سٹوڈنٹس ہم نے فیزیکل کونٹیٹیز این میرمنٹ چپٹر سٹارٹ کر لیا تھا تو آج کے تر لیکچر میں ہم برانچز آف فیزیکس ڈسکس کریں گے اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے فیزیکس اور ٹکنالوجی کو ڈسکس کر لیا تھا جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو تو برانچز آف فیزیکس میں پہلا برانچ ہے ہمارا میکینیکس یہ میکینیکس جو ہے یہ فیزیکس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم کسی بھی ابجیکٹ کی موشن کو سٹڈی کریں گے جب اس کی اوپر فورس لگتی ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جب ہم کسی ابجیکٹ کی اوپر فورس لگاتے ہیں اور جو اس کی موشن ہوتی ہے ان کی سٹڈی کو ہم لوگ بولتے ہیں میکینیکس جس طرح اس کی اگزمپلز ہے فائلنگ ابجیکٹس فریکشن ویٹ اچسکرا اچسکرا فائلنگ ابجیکٹ اب یہ ایک ابجیکٹ ہے سٹڈینٹس اس کی اوپر گریوٹی ایک فورس لگ رہی ہے گریوٹی کی گریوٹیشنل فورس اس کی اوپر لگ رہی ہے تو یہ ابجیکٹ ڈاؤنورڈ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو موشن ہے وہ ہم میکینیکس میں سٹڈی کرتے ہیں پھر یہاں پہ میں نے لکھا ہے فریکشن فریکشن بھی ایک فورس ہے ٹھیک ہے ایک ریزیسٹیو فورس ہے تو یہ ہو گیا ویٹ بھی ایک فورس ہے تو ان کی وجہ سے جو موشن ہو رہی ہے ان کو ہم سٹڈی کرتے ہیں اور اس کو ہم بولتے ہیں میکینیکس جہاں پہ آپ لوگ فورس لگاتے ہیں اور ابجیکٹ کی موشن کرتے ہیں جس طرح میں یہ ہاتھ اس طرح کر رہا ہوں تو یہ میں فورس لگا رہا ہوں اور میرا جو ہاتھ ہے وہ موو کر رہا ہے اس کی موشن ہو رہی ہے تو ہم بولیں گے یہ میکینیکس ہے ٹیک اسی طرح یہاں پر میں نے ایک اور لکھا ہے ہیٹ اینڈ ترمو ڈینامکس سٹوڈنٹس ہم یہ بولیں گے کہ ہیٹ اور ترمو ڈینامکس یہ جو ہے نا آپ کی پاس فیزکس کی ایک برانچ ہے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس میں ہم سٹڈی کریں گے ہیٹ کی ٹیمپریچر کی اینڈ دیر ریلیشن ٹو انرڈی سب سے پہلے سٹوڈنٹس یہ جاننا ضروری ہوگا کہ ہیٹ کیسے کہتے ہیں اور تیمپریچر کیسے کہتے ہیں آپ کے پاس کسی بھی مالیکیولز کی جو آپ کے پاس مالیکیولز ہوتے ہیں ان کو جی ایوریج انرڈی ہوتی ہے کانیٹک اس کو ہم لوگ بولتے ہیں تیمپریچر the ایوریج کانیٹک انرڈی of molecules in a body is called temperature اور جو اس کی ٹوٹل کانیٹک انرڈی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہیٹ ٹھیک ہے پھر ہم لوگ بولیں گے ان دونوں کا جو ریلیشن ہے انرجی کے ساتھ فارکزمپل آپ لوگ اگر تیمپریچر انکریز کرتے تو اس کی کینیٹک انرجی انکریز ہوتی ہے یا کوئی بھی ادھر فارم آف ہم انرجی لیتے ہیں تو ہم بولیں گے یہ جو آپ کے پاس آتا ہے اسے ہم بولیں گے ہیٹ اینڈ ترمو دینامکس اس میں ہم لوگ سٹیڈی کرتے ہیں میلٹنگ ہو گیا فریزنگ پراسس ہو گئے ریفریجیریٹرز انجن وغیرہ یہ آپ کے آتی ہے ہیٹ اینڈ ترمو دینامکس میں کہ جیسے آپ لوگ میلٹ کرتے ہیں کسی سالٹ کو ٹمپریچر دے کے اسے ہم لیکوڈ بنا دیتے ہیں میلٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آتا ہے ہیٹ اینڈ ترمو دینامکس میں اسی طرح ہم کسی چیز کو فریز کر دیتے ہیں نیگٹیو ٹمپریچر اسی طرح آپ کے پاس جو ہے ریفریجیریٹرز وغیرہ کے اندر انجن وغیرہ ہوگئے تو یہ اس میں ان کی ساری سٹیڈی ہم کرتے ہیں ہیٹ اینڈ ترمو دینامکس میں یہ فیزکسی ایک سیپرٹ جو ہے وہ برانچ ہے اسی طرح یہاں پہ میں نے لکھا ہے اسیلیشن اینڈ ویوز اب سٹوڈنٹس یہ بھی فیزکسی ایک برانچ ہے جس میں ہم لوگ کسی ابجیکٹ کی اسیلیٹری موشنز اس کے دیفرنٹ سیمپل ہرمنیک موشن ہو گیا ریزوننس وغیرہ یہ ساری ہم اسیلیشن اور اس کی ویوز میں سٹیڈی کرتے ہیں اب یہ اسیلیشن کیا ہے یہ آپ کے پاس تو اینڈ پرو موشن ہے جس طرح آپ لوگوں کا پینڈولم ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگ جو ہے نا ایک ویٹلس ٹرنگ کے ساتھ آپ لوگ ایک باب اٹیج کر دیتے ہو یہ آپ کے پاس جاتا ہے ایک سٹریم پوائنٹ پہ یہاں سے واپس آتا ہے دوسری ایک سٹریم پوائنٹ پہ اس کے راؤنڈ یہ جو ہے اسیلیٹ کرتا ہے سٹوڈنٹس اس موشن کو ہم بولتے ہیں اسیلیٹری موشن جس طرح آپ لوگوں کا یہ سیمپل پینڈولم ایک خاص انگل کے ساتھ اسیلیٹ کرتا ہے اسیلیٹری موشن اس طرح یہاں پہ میں نے لکھا ہے ویوز ویوز کیا ہے کہ یہ انرڈی ٹرانسفر ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہم اس کو ویوز بولتے ہیں جس طرح میں بات کر رہا ہوں میں ساؤنڈ ویوز جو ہے وہ کریٹ کرتا ہوں وہ آواز آپ لوگوں کی طرف آتی ہے آپ لوگ سنتے ہیں تو یہ ساؤنڈ ویوز ہے اسی طرح لائٹ میں نے لگایا ہے یہاں پہ تو یہ لائٹ جو ہے سورس سے میری طرف آتی ہے تو یہ لائٹ ویوز from higher concentration to lower concentration یہ انرجی جو ہے وہ ٹریبل کرتی ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے ایک زمپل لکھا ہے سپرنگ کہ جس طرح آپ لوگ ایک سپرنگ کے ساتھ آپ لوگ ماس اٹیسٹ کر دیتے اور اس کو جو ہے یہاں پہ ایک زمپل دیا ہے water ویوز کا کہ جب آپ لوگ standing water کی اوپر ایک چھوٹا سا پیبل پینکتے ہیں کنکر اس کے اندر چلا جاتے ہیں وہ اس کو انرجی جو ہے ڈیلور کر دیتا ہے پھر وہ جو ہے up down motion کرتے ہیں وہ ویوز جو ہے وہ انرجی آگے کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ ساری ہم ڈیٹیل سے study کریں گے اور کچھ کی اوپر جو ہے میں نے لیکچر دیا ہے تو وہ آپ میرے چینلز کی اوپر آپ کو سارے مل سکتے ہیں اس طرح میں نے ایک زمپل دیا ہے sound waves تو sound جو ہے نا یہ بھی آپ کے پاس ایک sensation ہے hearing کی جو آپ لوگ سنتے ہو ٹھیک ہے تو ہم بولتے ہیں اس کو sound جو یہ produce ہو رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں sound waves ٹھیک ہے اس کی پھر آگے speed آ جاتی ہے کن factors کی اوپر یہ depend کرتے ہیں تو یہ ایک الگ جو ہے نا اس کی لیے ایک chapters ہے ان میں ہم ڈیٹیل سے study کریں گے students یہاں پہ میں نے لکھا ہے optics optics کا مطلب ہوتا ہے light اب یہ بھی physics کی ایک برانچ ہے جس میں ہم لوگ light کی study کریں گے اس کی properties اس کی characteristics study کریں گے اور پھر وہ instrument جن سے ہم light کو detect کر سکتے ہیں جس طرح mirror ہو گئے lens وغیرہ prism ہو گیا microscope telescope یہ different instruments ہمارے پاس ہیں جو ہم لوگ use کرتے ہیں تو ان ساری study کو ہم لوگ بولتے ہیں optics اب یہ جو آپ کے پاس mirrors ہے یہ بھی جو ہے concave ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس plane mirror بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس convex mirror بھی ہو سکتا ہے اسی طرح آپ کے پاس lenses بھی ہو سکتے concave بھی ہو سکتے convex بھی ہو سکتے میں نے use کیا convex lens ٹھیک ہے تو پھر ہم دیکھیں گے یہ بھی کہ کہاں پر convex use کرنا ہے کہاں پر concave use کرنا ہے تو یہ different condition کی اوپر ہم different use کریں گے اسی طرح telescope ہے microscope telescope سے آپ لوگ جو ہے نا stars moons وغیرہ دیکھ سکتے ہو دور کی object جو ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں اسی طرح آپ لوگ کے پاس microscope جب آپ لوگ micro objects کو دیکھتے ہیں micro organisms دیکھتے ہیں cells bacteria دیکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ use کرتے ہیں تو ان کو ہم لوگ بولتے ہیں optics یہاں پر ایک اور branch ہے student جس کو میں کہتا ہوں electricity and magnetism تو یہ electricity and magnetism EMT ہم اس کے لئے shortcut بول سکتے ہیں تو یہ بھی physics برانچ ہے جس میں ہم لوگ electric charge کی study کرتے ہیں جب وہ rest پہ ہوتا ہے جب وہ motion میں آتے ہیں ٹھیک ہے پھر rest پہ ہوتا ہے تو اس کی کیا physics ہے جب electric charge move کرتا ہے اس کی کیا physics ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم study کرتے ہیں پھر ان دونوں کا اپس میں ایک mutual relationship بھی ہے electricity کا magnetism کے ساتھ کہ اگر کسی conductor کے اندر current flow کرتا ہے تو اس کا magnetic behavior بھی آتا ہے جس کو ہم لوگ electromagnet بولتے ہیں پھر اگر آپ کے پاس magnet ہے تو آپ اس electricity کیسے produce کر سکتے ہیں تو یہ different conditions ہم لوگ یہاں study کریں گے آج ہم نے discuss کر لیا students ٹھیک ہے تو اس سے related جو آپ لوگ کو question ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جو باقی branches holy students وہ انشاءاللہ next lecture میں thank you so much allah حافظ